اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج بارہ مارچ دو ہزار اکیس جمعہ کا دن ہے جلگاؤں شہر میں تین دن کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جنتا کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آج جنتا کرفیو کا یہ پہلا دن ہے جلگاؤں شہر کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلگاؤں شہر پوری طریقے سے مارکٹ، بازار، مالز، سنسان نظر آ رہے ہیں یہ آج کا پہلا دن تھا جنتا کرفیو کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سب مین مارکٹ سے ہے پلے مارکٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو گئے ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹاور کی لائن کی پوری دکانیں ہیں جتنا بھی پورا مارکٹ کا ایڈیا ہے یہ پوری طریقے سے سنسان نظر آ رہا ہے وہی پر پولیس والے گزرنے والوں سے بقاعدہ کاغذات وگرہ جانے کی اصل وجہ بھی پوچھ رہے ہیں اور سختی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جنتا کرفیو میں صاف طور سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آپ اس کا پورا پورا پالن کریں لیکن بلکہ بھی استعمال پولیس کی جانب سے نہیں کیا جا رہا ہے مگر پوچھتاش تو کیا جا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سڑکے پوری طریقے سے سنسان ہیں ہمارے کیمرمین شیخ آصف نے آج کا جلگاؤں شہر کا پورا نظارہ اپنی کیمرے میں قید کیا ہے جیانا ذرین یہ تاور کا نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری مارکٹ کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جلگاؤں ذلے میں اس وقت کرونا کا قہر برپا ہے گزشتہ کل کی جو چوبیس گھنٹے کی اپڈیٹ آئی ہے پیشنس کی مریخوں کی وہ نو سو چوپن کے قریبیاں نے بڑا چنتا چنک آگڑا ہمارے سامنے آیا ہے اس لئے جلگاؤں کے ہمارے کلکٹر صاحب ابھی جیت راہو صاحب ہمارے پارک منتری منی گلاوراو صاحب ان تمام لوگوں نے مل کر اور شاشنک اور تمام آلہ اندھیکاریوں نے مل کر یہ نرنے لیا کہ جنتا کروی جلگاؤں شہر میں لگایا جائے اور دیرے دیرے ابھی لگتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جلگاؤں کے اور بھی جو شہر وہاں پر بھی لگایا جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری پولیس کی بھاری تین اس وقت جو ہے اہم اہم چورہوں پر کھڑی بھی ہے اور اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو اس سے پوچھتاچ کر رہی ہے اس کے جانے کی وجہ پوچھ رہی ہے اس لئے ہم لوگ بھی بقاعدہ جنتا سے اپیل کر رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر آپ اپنے گھروں سے بلکل بھی باہر نہ نکلے کوئی بہت ہی ایسا کام ہے جس کے لئے نکلنا بہت ضروری ہے میڈیکل کا کام ہے یا کوئی اور کام ہے تو آپ ضرور لکھ لیے ورنہ آپ پورا احتیاط کریں کیونکہ کورونا کا قہر یقیناً برپا ہے اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے پریوار کو بچائیں اپنے پیارے ملک کو بچائیں اور پوری طریقے سے آپ ماسک وغیرہ کا احتمام کریں سینٹائزر کا ساف سفائی کا پورا خیال رکھیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے جو بھی گائیڈ لائنز دی گئی ہے اس کا آپ پورا پورا پالن کریں ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا پورا شہر ہمارا اپنا پورا ظلہ اور ہمارا پورا پیارا ملک کورونا کے اس قہر سے محفوظ رہے اس خطرناک وائرس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری مانوجاتی کی حفاظت کریں اور دوبارہ پھر یہ ابھی جنتہ کرفیو تین دن کا لگا ہے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ کسی بھی طرح کے لوگ ڈاؤن کی نوبت نہ آئیں کیونکہ جب لوگ ڈاؤن لگے گا اور اسی سڑکیں سنسان ہوگی مارکٹس بند رہے گئے کاروبار بند رہے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب تو مر جائے گا پوری طریقے سے تباہ ہو جائے گا لوگ ڈاؤن میں سے پہلے کیا ہوا ہے کیسے لوگوں نے آتما حد تک کی ہے پورے ملک میں بیروزگاری کیسے بڑی ہے ہم سب جانتے ہیں اس لئے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے آمین